لال کتاب کے پرسپیکٹیف سے پنڈیت روپچن جوشی جینا ہے گھرہوں کو اپنی اپنی جگہ پہ بٹھایا اور انہوں نے بولا کہ کچھ گھر ایسے گھر ہوتے جو ہر گھرہ کے اپنے پکے گھر ہوتے ہیں پکا گھر جمین ہونا ایک الگ بات ہے اور اس کے اوپر گھر بننا دوسری بات ہے جمین کسی کی بھی ہو سکتی ہے اور گھر اس پہ وہ بنائے گا جس کا پکا گھر جس کا حق ہے اس کو بول دیا گیا اس کا پکا گھر اگر میش لگن کی کنڈی بنا لی جائے جو کی لال کتاب کا اصول ہے لال کتاب میں ساری کنڈی جو ہے کالپرشی کنڈی بنتی ہیں ارسپیکٹیو آپ کی کنڈی جنم کے سامنے میں کوئی بھی لگن آپ کا آیا ہو ارسپیکٹیو اگر آپ میش لگن کا کنڈی بنا لیں اور جہاں جیسا ہے آپ کی کنڈی میں ویسا ہی بڑھا دیں ارسپیکٹیو راشی تو یہ بن جاتی ہے لال کتاب کی کنڈی آپ نے کنڈی بنائی کسی بھی سافٹوئیر سے کنڈی بنائی آپ نے اور لگن میں جو مرجی راشی آ جائے اس کا کوئی کنسلر مت کرو اس کی جگہ پر ایک نمبر لکھ دو اور وہاں سے بارہ راشیے لکھ دو انترہ صحیح کام ہے کنڈی بنانے کا انترہ میں کنڈی لال کتاب کی یہ بن گئی اب وہ کہتے ہیں پندیت روبچن جوشی جی کہتے ہیں کہ سورے جو ہے پہلے گھر کا پکہ مالک ہے اسے کئی ریزنڈ آ رہا ہ Northeast سورے دیو اوچھ کے ہوتے ہیں پہلے گھر میں سورے دیو کی پاور جileen عالی ہوتی ہے تو یہ تو ریزنڈ ہو گئی ہے تو ریزنڈ میں ہم آگے جا کے چلیں گے سمجھ لیتے ہیں سورے دیو پہلے گھر کے پکے سوامی انہوں نے بولا کہ پکے سوامی سورے دیو پہلے گھر کے دوسرے گھر کے انہوں نے بولا برسپتی دیو دوسرے گھر کے پکہ سوامی برسپتی دیو کو بولا تیسے گھر کے پکہ سوامی منگل دیو کو بولا انہوں نے وہ بولے تیسے گھر کے اندر پکہ سوامی اگر کوئی ہوگا تو منگل دیو چوتھے گھر میں پکہ سوامی چندر دیو چوتھے گھر کا پکہ سوامی انہوں نے بولا چندر دیو آپ یہاں کے پکہ سوامی ہیں پانچوے گھر میں پھر برسپتی دیو آگئے پکے سومی کے روپ میں چھڑے گھر کے اندر کیتو دیو کو وہ بولتے ہیں جی آپ یہاں کے پکے سومی ہیں کیتو دیو آپ یہاں کے پکے سومی ہیں چھڑے گھر کے اندر اور کیتو کے ساتھ بدھ بھی یہاں کے پکے سومی ہیں تو چھٹا گھر ایک ایسا گھر ہے جس کے اندر کیتو اور بدھ دونوں ہی پکے سومی کی جگہ پرابت کرتے ہیں ساتھوہ گھر بدھ اور شکر کو جدی انہوں نے اس کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ جو گھر ہے وہ سویم کا گھر ہے دوست کا گھر ہے اوچھ کا گھر ہے اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے اس کا کوئی یہاں پہ انڈیکیشن ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے اوچھ اور نیچ کے پرنٹ اویو سے چھٹا گھر جو ہوتا کیتو کا نیچ کا گھر ہوتا ہے پھر بھی وہ بولتے ہیں کہ پکا گھر چھٹا گھر جو ہوتا وہ کیتو کا پکا گھر ہوتا ہے پھر بھی وہ یہ بولتے ہیں ساتھوہ گھر شکر کا اور بودھ کا پکا گھر کھلایا ساتھوہ گھر آٹھوہ گھر منگل اور شنی دیو کا پکا گھر کھلایا آٹھوہ گھر منگل اور شنی دیو کا پکا گھر کھلایا نوہ گھر گرو دیو کا پکا گھر کھلایا دسوہ گھر شنی دیو کا پکا گھر کھلایا گیاروہ اگین گرو دیو کا پکا گھر کھلایا اور باروہ گھر راہو اور برسپتی دیو کا پکا گھر کھلایا باروہ گھر کن منا کے پانچ گھر ایسے ہیں جو کی برسپتی دیو کے کنٹرول میں آتے ہیں دو پانچ نو گیارہ اور بارہ یہ پانچ گرہوں کو شنی دیو کا پکا گھر باندھ آ گیا پانچ گھروں کو اور برسپتی کو گرو دیو کو اور اگر منگل اگر نیک ہوتے ہیں تو تیسرے گھر کو پکا گھر منگل نیک کیلئے مانا گیا اور منگل میلیفک ہوتے ہیں بد ہوتے ہیں تو آٹھوے گھر کو منگل کا پکا گھر بانا گیا یہ لال کتاب کے پرسپیکٹیو سے انہوں نے اپنی دھارنا پر کی اگر جس کا جو پکا گھر ہے اگر گھر ہے اپنے پکے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے جو ریزلٹ ہوں گے وہ پورتی پربابشالی ہوں گے جو کی انہوں نے